سپنسر کا قطر ہے کہ سماج کا سروتم روپ سے سمجھنے کے لیے اس کی طلنا ایک ساویو سے یا شریر سے کرنی چاہیے ان کا وشواستہ ہے کہ سماج ایک پرانی شاستری ویوستہ کی باتی ہے اور دونوں کی سرچنا اور کارے میں ایک سمان ہے ان کی سٹرکچر اور ان کی جو فنکشننگ ہے وہ لگ بگ لگ بگ سیملر ہے لگ بگ لگ بگ سیملر اسی لئے ہم اورگینک سیملرٹی کی بات نہیں کرتے ہم اورگینک اینالوگی کے بات کرتے ہیں تو ایک گریٹر تو ایک لارجر ایکسنٹ دیار سیملر دیار نوٹسی سیم ان الائک دیار نوٹسی کلونو ایچ ادر دیار تو سم ایکسنٹ سیملر وہ سمان ہے اینالوگس ہے ساویو کی باتی یہ کور ہے ان کی جو فلوسفی تھی ساویو کی باتی سماج کا بھی کرمک وکاس سرل سے جٹل روپ میں ہوتا ہے اور ساویو کی باتی سماج کے کاریوں کا بھاجن اور سرشنہ کے بھی انگوں میں انتر سمبند و انتر دیکھنے کو ملتی ہیں اب دیکھیں ایک فریج ہے ان کی جیسے جیسے سماج کا وکاس ہوتا ہے ادھوکاس ہوتا ہے ویسے ویسے سماج سرل سے جٹل دیوستہ کی اور موو کرتا ہے جس میں جٹل تا پنپنے لگتی ہے اور اسی ادویکاس یہ پرکریہ کو انہوں نے اپنا ایک شب ہے ڈسیپیشن آف میٹر اور انٹیگریشن آف موشن ڈسیپیشن آف میٹر کا مطلب ہے میٹر جو ہے وہ اس میں بھنتا اتپن ہونے لگتا ہے سٹرکچرل ڈیفرینشیشن ہونے لگتا ہے الگ لگ انگ نرمیت ہونے لگتے ہیں انہوں میں سپیشلائیزیشن ڈبلپ ہونے لگتا ہے اور یہ جو سٹرکچرل ڈیفرینشیشن ہے سررچنہ میں ویبہدی کرن اتپن کرتا ہے اور کاریوں میں ویبہدی کرن ڈیویجین آف لیبر اور ویشیشی کرن اتپن کر دیتا ہے لیکن ایک ادویکاسی پرکریہ میں ایک انٹرنل فورس ہوتی ہے جو یہ جو ویبہدی کرن ہے ان ویبہدی کرن کے پشات ایک ایک اکویلیبیریم ایک ڈائنیمک اکویلیبیریم انٹیگریشن جو ویبہدی کرت ہونے انگ ہیں ان کے بیچ میں ایک پرکار کی جڑا اور ایک پرکار کی سمبت دیتا یا انتر نربتا کو اتمن کر دیتا ہے اس پرکریا کو یا اس فورس کو ہم بولتے ہیں یا اس پرکریا کو پروسس کو ہم بولتے ہیں انٹیگریشن آف موشن یعنی کہ کاریوں میں انٹیگریشن ایک پرکار کی انتر نربتا انتر سمبت دیتا ایک ہی کرن ہو گیا ان کا تو یہ ادویکاسی پرکریا کا کور ہے اب دیکھیں انہوں نے آٹھ بنیا دی ایٹھ بیسک سیمیلیٹیز بیٹھین ہیومن سوسائیٹی اور سوشل ارگینیزم اور ہیومن بائیلوجیکل ارگینیزم پہلی ہے دونوں کا اوکار دھر دھر ہوتا ہے سلو سلو سٹیڈی سلو بٹ سٹیڈی اور کنٹینوز سمائے ساویے کی بھی اس پرکار آٹھ میں دھر 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 ہوتا ہے اس پرکار آکار میں وردیاں کی گروہت ہوتی ہے آکار معاملے میں دونوں ہی جڑ پدار سے بھین ہے دو نمبر ہے دونوں میں آکار وردی سرال سے جٹھل کی اور ہوتی ہے دوسرے شمیل جیسے آکار بڑھتے ہیں اس کے سرچنہ جٹھلتا بڑھتے ہیں نمبر تین ہے دونوں میں ہی سرچنہ کے وکاس کے ساتھ اس کے ویبین انگ ایک دوسرے سے پرتھک ہوتا جاتے ہیں دیفرینشیشن سٹرکچل دیفرینشیشن ہوتا ہے اور پرتھیک انگ کا کارے بھی الگ لگ ہوتا جاتا ہے یعنی کہ ویشیشن کرن اور ڈیویجن لیبر ڈیولپ ہونے لگتا ہے اور ساتھ انگوں میں ویبھدی کرن کے تدنسور کاریوں میں ویبھیدی کرن اتپن ہوتا ہے نمبر چار ہے دونوں میں وہی ویبھیدی کرن کے ساتھ ساتھ انگوں میں انتر سمند و انتر نبرتا دیسپیشن آف میٹرکی کے بعد انٹیگریشن آف موشن دیکھنے کو ملتا ہے پانچ نمبر ہے اسی انتر سمند کے آتار پر دونوں میں ہی اپنے استیتو کو بنائے رکھنے کے لیے ایک سنچاریاں ویترن پڑھنا لی اب دیکھئے دونوں میں ہی اپنا استیتو کو بنائے رکھنے کے لیے سنچاریاں ویترن پڑھنا ایک ویل ڈیولپ کومپلیکیٹڈ ڈیسٹریبیوٹری میکنیزم کام کرتا ہے ہم بھوجن کرتے ہیں تو موہ کے دورہ ادھر میں پرویش کرتا ہے ادھر سے ویبھین کریاں جو میٹابولک پروسیس ہوتی ہیں ان کے کارن جو الگ الگ نیوٹریشنل ایلیمنٹس ہیں وہ اکورڈنگ ٹو ڈیمانڈس وہ شریع کے الگ الگ انگوں تک پہنچ جاتے ہیں پاچنکاریاں پورنوں تک خون بنتا ہے وہ خون ہردے سے نصودار شریع کے بھین انگوں سے چالیتا ہوتا ہے جو پمپنگ کا کارنگ کرتا ہے ہارٹ کرتا ہے ہارٹ اور جو بلڈ ہے وہ ساری جو ریکوائیڈ ایلیمنٹس ہیں ریکوائیڈ جو نیوٹریشنل ایلیمنٹس ہیں ان کو شریع کے الگ الگ انگوں تک پہنچا دیتے ہیں سیمیلرلی شریع سیمیلرلی جو سماج ہے اس میں بھی آوشک بستوں سیواؤں کو جو اتھپادن ہے اس کا اتھپادن انگ کرتے ہیں ان اتھپادی بستوں کا وطرن آوشکتہ اور ڈیمانڈ کی انسار الگ الگ استانوں پر الگ الگ لوگوں الگ الگ سنستاؤں تک کرنے کا جو کارہ ہے وہ جو شریع میں بلڈ کرتا ہے وہ ہی سماج میں یادتا ہیتا ہے وانے جی ویوستہ جو ٹرانسپورٹیشن سسٹم اور جو کومرس اور ٹریڈ بیزنس سسٹم ہے ان کے دور کیا جاتا ہے اسی سے سماج کاستی تو بنا رہتا ہے شریع میں مستش نائیوں جو نروس سسٹم ہوتا ہے شریع کے ویبین انگوں پر نینتر کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے شریع کے سبھی انگ مستش کے آدشوں کو پاننا کرتا ہے ایک کنٹرول سسٹم ہوتا ہے اور ایک thinking ایک organism ہوتا ہے ایک mechanism ہوتی ہے who will decide or who will make the decisions or who will play the most elemental role in the decision in the whole decision making process سماجیں مستش کا کام ویکتی میں وہ کام مستش کرتا ہے سماجیں مستش کا کام شرکار کرتی سٹیٹ کرتا ہے سرکار یہ تحرکتی ہے کیا اتبادن کرنا ہے کہاں اتبادن کرنا ہے کتنا اتبادن کرنا ہے کس پرکار سے ویترن کرنا ہے کس پرکار سے وینمے کرنا ہے تو اس پرکار سے ایک ساویہ میں مستش ہوتا ہے اسی پرکار سماج میں ایک سرکار ہوتی ہے جو سوی پرکار کے نینے لیتی ہے اور یہ آتا ہے سنچار کے ساتھ نظر آدھیشوں کی جنتہ تک پہنچاتی ہے نمبر ساتھ شریر جیون انیک کوشٹ و سیل سے بنا ہوتا ہے اسی پرکار سماج کا نمارد میں انیک ویکتیوں ویکتی جو ہے ان انڈیویجول جو ہے it acts as the most fundamental or elemental building block of the society of the group سماج کا نمارد ویمین سمو سے ہوتا ہے اور ہر ایک سمو کا نمارد ویکتیوں سے ہوتا ہے یعنی کی ویکتی جو ہے اس کی طلناہم شریر کا نمارد کرنے والے ایک اکائی سے کر سکتے ہیں کو ایک سیل سے کرتے ہیں یونٹ سیل سے کر سکتے ہیں شریر کی کسی اکائی شریر کے پرثک ہو جانے پر جس پرکار شریر کا شریر سماؤت نہیں ہوتا ہے وہ جیویت بننا رہتا ہے اس سے پرکار کسی ایک ویکتی کا جیون سماؤت ہو جانے سے سماج جو ایک بڑی ویوستہ ہے وہ سماؤت مٹتی نہیں ہے اگر میں ورد ہو کر اس دنیا سے چلا جاتا ہوں آپ بڑے ہو کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سٹوڈنٹس نہیں ہوں گے سماج میں اور ٹیچرز نہیں ہوں گے سماج میں ٹیچر اور سٹوڈنٹ ایک ویوستہ ہے میں اور آپ اس ویوستہ کی یونٹ سیلز ہیں جو مٹ جائیں گی لیکن ویوستہ نہیں مٹے گی اس میں دینترتہ بنی رہی گی ٹھیک اسی پرکار جس پرکار سے ہمارے شریف میں چوٹ لگتی ہے تو پرانی جو سیلز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں نئی سیلز ان کا جگہ لے لیتی ہے ادھانات ہاتھ یا پیر کر جانے پر شر نہیں رکھتا ہے چھوڑو اپروک سمانتا ہے ہوتے بھی سماج میں دو تین مول بھینتائیں ہیں ابھی بھینتائوں پر بھی انہوں نے چرچہ کیا نمبر ایک ہے ساویے بھی وکاس میں پرکارتی کا سرپرثنگ یوگدان ہوتا ہے پرکارتی نیام کے انسار ایک نشید گتی ایک نشید گتی سے ایک انٹرنل فورس کام کرتی ہے جس کی وجہ سے ہم جو پرکارتی گٹنا ہے ان کا وکاس ہوتا ہے ان کا ادھوکاس ہوتا ہے اپنے آپ بڑھتی ہے وکاس ہوتا ہے اس کے بھی پرید جو ساماجی ادھوکاس ہے وہ اپنے آپ نہیں ہوتا ہے اس کو ڈائریکشن دی باہر سے اگزوجینس جو فیکٹرز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے انڈوجینس فیکٹرز ایک ہوتا ہے اگزوجینس فیکٹرز تو جہاں نیچرل سیلیکشن یا پرکارتی گٹناوں کے ادھوکاس کی بات ہے تو ان میں انڈوجینس جو فیکٹرز ہوتے ہیں فورسز ہوتی ہیں وہ جیادہ پرباوی ہوتی ہیں اور نیچرل کورس ہوتا ہے ان کے ڈیولپمنٹ کا ایولیشن کا جبکہ سماج کے بارے میں جو ایولیشنری پیٹرن ہے سماج کا جو ایولیشن ہے اسے ہم ڈائریکٹ کر سکتے ہیں اس کی سپیڈ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں with the use of our انٹیلیکچولیٹی ریجنگ کیپیسٹی and لوجیکل آرگیومنٹیشن تو سماج کے ادویکاس کو ہم کم زیادہ تیز دیرے ایک پرٹیکلر ڈائریکشن میں لے جا سکتے ہیں وہ نیسرگیک نہیں ہوتا ہے بلکہ اس نے ڈائریکٹ کیا جا سکتا ہے اسے کنسٹرٹ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں ہیومن ایجنسی انٹر ہوتی ہے تو یہ ایک بیسیک انتر ہے یعنی کہ نیچرل نہیں ہوتا بلکہ سوشیل ایولیشن ہے وہ تھوٹفول ہوتا ہے وہ پرپزیو ہوتا ہے وہ ٹیلیو لوجیکل ہوتا ہے یہ شب دہ بہت اچھا ٹیلیو لوجیکل یعنی کہ پرپزیو پرپزیو نوٹ نیسرگیک دوسرا ہے ایک سعویو کا نرما انیک کوسٹوں سے ہوتا ہے وہ سمپون سعویو میں اس پرکاس سے گھل مل جاتے ہیں ان کا سرستندر اشتتونی ہوتا ہے جبکہ سماج میں ایسا نیم لاغنی ہوتا ہے ہر ایک ویکتی جو ہے ایک اٹرانومس انڈیویجول کی روپ میں ہوتا ہے اس کی ایک پیکولیریٹی ہے ایک سبجیکٹیویٹی ہے اس کی اور اس کی سبجیکٹیویٹی مائنے رکھتی ہے ٹھیک ہے سماج میں الگ دور ہوتے ہیں جب سسٹم حاوی ہوتا ہے جب بہت زیادہ ہولیزم کی بات کرتے ہیں تو انڈیویجولیزم کم ہوتا ہے سوشیلیزم کی بات کرتے ہیں تو انڈیویجولیزم کم ہوتا ہے لیکن پوری طریقے سے انڈیو جولیزن کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے ہر ایک ویکتی کا ستنترستیتو ہے ویدیمان رہتا ہے بنا رہتا ہے ان کو تنکنگ ایکٹنگ اور فیلنگ کے جو اوٹرنومس پیٹرنز ہیں وہ ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں ان میں ہی ہومن ایجنسی بنی رہتی ہیں تیسرا ہے ساویو میں چیتن سکتی کیندریت ہوتی ہے سینٹرلائزد ہوتی ہے نروس سسٹم میں سینٹرلائز ہوتی ہے مستش کے روپ میں سنائیو مدل میں پرتک انکی بھی شکتی نہیں ہوتی ہے اس کے بھی سماج میں پرتک انکی پرتک چیتن شکتی ہوتی ہے پریوار میں الگ ویکتی تھوٹ پیٹرن یا جو بھی ڈیسیجن میکنگ ہے سرکار میں الگ ہے الگ الگ ارگنیزشن میں الگ لگ نیوکلیسز ہوتی ہیں سینٹرز ہوتے ہیں ڈیسنٹرلائز ڈیسیجن میکنگ ہوتا ہے ایک طرح سے جبکہ ساویو میں اکائیاں سمپون کی بھلائی کے لیے جیویت ہوتی ہیں شریع میں کیا ہوتا ہے ہول ہوتا ہے جو ہول سمپون وہ یونٹس جو بیلڈنگ یا جو فردامنٹر یونٹس ہیں جو کمپرائزنگ یونٹس ہیں ان سے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے یعنی کہ یونٹس لیف فور دی ہول فور دی اگزیسنٹس آف ہول جبکہ سماج میں کیا ہوتا ہے ہول لیف فور دی یونٹس ہول اور ان کی بیچ میں ایک طرح سے ہم two-way pattern identify کر سکتے ہیں سماج میں سمپون سبی بھلائی کے لیے جیویت رہتا ہے اس پرکار اسپینسر جیویت سریر کی جب سماج سے تلنا کرتے ہیں تو ان کے ایک عددش ہے کہ ایک ویوستہ کی اور سنکیت کرتا ہے آپ دیکھئے وہ اپنے evolutionary theory social darwinism اور evolutionary یا organismic analogy کے جو صدحانتہ principles ہیں ان کے دوارہ ایک ایک اپنی ایک وشیش پرکار کی philosophy وہ دنیا اکسام میں رکھ رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ individualism سماج کے سممند میں ہم individualism کو نہیں بلا سکتے ہیں بہتر وہ ہی ہوگا کیونکہ جس پرکار سے پرکرتی میں سروتم جیویت رہتا ہے اور اسی پرکار سے پرکرتی ایک best representative ہے order کا اور progress کا تو اسی پرکار سے مانو سماج بھی سروتم بن سکے perfection کو touch کر سکے اس کے لئے آوشک ہے کہ individual کو value دی جائے individual ability کو value دی جائے individual merit کرسی کو value دی جائے اور individuals کو ستنتر چھوڑ دیا جائے انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے انہیں direct نہیں کیا جائے guide نہیں کیا جائے state اور government intervention نہیں ہونا چاہیے let's change fair state ہونا چاہیے business trade یہ سارے جو ہیں یہ ویکتیگت نردنے market mechanism یہ سب کچھ ویکتی دوارے نردائت ہونا چاہیے individual ہی تیہ کرے کی کیا کرنا ہے کتنا اتفادن کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیا کرنا ہے سماج اور state کا رول نہیں ہونا چاہیے اور سمبہ ویتا یہی قرآن تھا کہ برٹین جو تاجہ تاجہ انڈسٹیلائز ہو رہا تھا وہاں ان کی جو philosophy تھی it was cherished it was welcomed it was held by many many businessmen and corporate businessmen کیوں کیونکہ وہ ان کے hit کی بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ سب کچھ سرکار کو بالکل پیچھے ہٹ جانا چاہیے rollback state ہو جانا چاہیے سرکار کو minimum less state is better state اور دیکھیں آج یہی بات پھر سے کی جانے لگی ہے پوری دنیا جو new liberal globalization کا era ہے اس میں پھر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سرکار کو بالکل بیس تقشیب نہیں کرنا چاہیے مارکیٹ اورینٹیڈ ہونا چاہیے مارکیٹ سینٹرڈ ڈیولپمنٹ موڈل ہمیں اپنانا چاہیے جس میں انڈیویجوال لزم کو بڑھاوا ملے انڈیویجوال انٹرپنیرشپ کو ستھان ملے روم ملے پروپر سپیس ملے تو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ آج کلیسیکل جو انٹریسٹ ہے یا جس کو نیو لیبرل بولتے ہیں کلیسیکل انٹریسٹ اس کا ایک ریوائیول ہو گیا ہے گلوبلائیجن کی دور میں دیکھن دیر دیر اس کی بھی کچھ کمیاں تھی جو سب کے سامنے آئی کہ سرکار بلکل سروائیول اور فیٹس کی بیسیس پر نہیں چل سکتی ہیں نیچل سیلیکشن کی تھیوری پر ساماج کو چلنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی ہیں کیونکہ ہیومن بینگز میں کچھ انٹرنل فلوز ہوتے ہیں وہ شکتی پرافت کر کے بگڑتے ہیں جب تک کمجور لوگ جو ڈس ایڈوانٹیج گروپس ہیں ان کو ساہتہ نہیں کرے گا ان کو سپونسر نہیں کرے گا ان کی نیٹس کو فلفل نہیں کرے گا تو ساماج میں بہت تیجی سے وگٹن کا دور آ جائے گا اور کچھ فیو ریچ جو پیپل ہیں اور یہ جو سنگرش ہے یہ سمپون جو ساماجک تانہ بانا ہے اس کو چھن بن کر دے گا اب بارکر نے کہا ہے ساوی ویکاس کی دھارنہ سے شروع ہو کے سپینسر نے ویکتیواد کی اچھتے کو درسانت چاہا اور ساوی ویکتا کی دھارنہ میں سماکتی کر کے ساماج بات کو اچھٹھے رہا ہے ساماج بات کا مطلب یہاں یہی ہے کہ بی یونیٹیڈ بی کلیکٹیو سوسائیٹی شوڑ بیتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی نیکس میں ہم ساماج اگنی انترین کے سادھن جو ہیں سوشل کنٹرول کے بارے میں ہرپٹس میں سے کیا ویوز تھے ان کی چرچہ کریں گے پھر لاس میں ایک ٹوپک اور بچتا ہے چینیگ اور عدیو کی سما جو ملٹری ملٹنٹ اور انڈرسٹریل سوسائیٹیز ہیں ان کی بھی ہم چرچہ کریں گے انہوں نے جو الگ الگ ٹائپس او سوسائیٹیز دی ہے اپنی انگلیشنری جو موڈل تھا ان کا ان کو سبسینشیٹ کرنے کے لیے اس کو لوجیکلی اپنے سسٹین کرنے کے لیے اس کی ہم چرچہ کریں گے تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی see you soon in the next video bye bye